السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسئلہ آج بیان کر رہے ہیں کہ جن سے یہ نو میں اختلاف ہو جائیں کسی شخص نے اوٹ گدھے کو جو ہے وہ قرائے پر لیا زین کے ساتھ زین ڈال دی تھی مالک نے زین دی تھی ساتھ میں اب اس نے جو ہے اس زین کو اتار دیا اور اسے ایسی زین پہنا دی جس طرح کی زین گدھوں کو پہنائی جاتی ہے اپنی طرف سے کوئی دوسری زین ایسی پہنا دی جس طرح کی زین گدھوں کو پہنائی جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو زمان ادا نہیں کرے گئی کیونکہ یہ ایک طرح سے ازن میں ہی شامل تھا صحیح ہے نہیں ہاں اگر مان لیجی بل فرح ہلاک ہو گیا تو اب وہ کہے کہ نئی زین کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے تم نے زین کیوں پہنا اس طرح کی تو کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی زین جب ایسی تھی تو اس طرح کی پہناتے ہیں لوگ اب وہ کہیں کہ وہ تو اپنی طبی موت مرنا ہی تھا اسے اس سے کیا مرائی ہو اس لیے کہ جب پہلی والی کے مماسل ہیں تو گویا کہ مالک کا ازن اسے شامل ہے اور ہر وہ چیزیں جو عام طور پر جن میں ممانات نہیں ہوتی وہ مالک کی اجازت سے شامل لہتی اس میں لہذا اس کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ نہیں یہ اس کے علاوہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ مثل ہی اسی کی طرح ہے تو دوسری کے ساتھ مقید کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہاں مگر اگر وہ وزن میں زائدہ تھی اس سے جو اس نے پہنائی دوبارہ سے اتار کر کے مالک والی اتار دی اور اپنی جو پہنائی ہے اس وزن میں کیا ہے اس سے زیادہ ہیں اب ایسی صورت میں ہلاک ہو جاتا ہے تو زیادتی کا جو زمان ادا کرے گا یہ مثال کے طور پیچھے آپ کو بیان کیا دیں اٹھارہ کونٹرہ پچاس ستر کلو جو ہے گیوں لادنہ ہے تو ستر کلو جو ہے لادنہ تھا اس میں جو زائد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو زائد کا زمان ادا کرے گا ہاں جانور میں زیادتی کا زمان کیسے ادا کرے گا مثال کے طور پر زین جو تھی وہ ایک کلو کی تھی پہلے اب اس نے جو لاد دی ہے وہ دو کلو کی تھی اس کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گیا تو اب یہ جانور جو ہے ایک کلو وزن کے حساب سے زیادہ کیا ہوا ہے اہلاک ہوا ہے تو جانور کی تو دے گا ہی قیمت صحیح ہے نہیں اور یہ زیادتی کا زمان ادا کرے گا یہی صورت نکلے گی مثال کے اس کی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دو جانور اس طرح کے کھڑے کیے جائیں جن کے اوپر ایک زین والی زیادہ ہو بھاری ہو اور جس پہ کم ہو جو قیمت ان کی عام طور پر لگتی ہو بھاری ہو اور اگر وہ ایسی ایسی زین تھی جس طرح کی جانوروں کو لگائی نہیں جاتی ہے گدو کو لگائی نہیں جاتی ہے تو اب تو گویا کہ مالکہ ازن ہی ختم ہو گیا یہاں پر اب وہ جانور ہلاک ہو گیا تو جانور کی قیمت پوری پوری قیمت ادا کرے گا یعنی مثال کے طور پر یہاں وہ پچھلا مسئلہ جو امام یوسف کا تھا امام محمد کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے زیادہ زلاد دیا اور اس طرح کی طاقت تھی اسے اور لیکن پھر بھی وہ مر گیا تو کہتے ہیں کہ وہ جانور کا تو زمان نہیں ادا کرے گا لیکن جو زیادتی ہوئی اس زیادتی کا زمان ادا کرے گا مثال کے طور پر وہ ایک کلو کتنے کی تھی وہ دیکھا جاگا دوسری کتنے کی ہے تو اس کی زیادتی جو ہوئی اس زیادتی کا زمان ادا کرے مثال کے طور پر ایک جو تھی وہ ایک کلو والی جو ہے دو سو روپے مل جاتی تھی اور یہ لادی ہے تو اس کے ویسے اور قیمت بڑھ گئی تو یہ دو سو روپے زیادہ بڑھیں تو اس کا زمان ادا کریں جبکہ وہ اس کی مثل کی وہ طاقت رکھتا ہوں تو زیادتی کا زمان ادا کرے گا وَإِن كَانَ لَا يُسْرَ جُبِمِسْلِي الْحَمْرَ اور اگر وہ زین ایسی لادی تھی جس طرح کی زین جو ہے گدھوں کو نہیں لادی آتی ہے یَزْمَنُو تو اے ایسی صورت میں پورے جانور کی قیمت ادا کرے گا کیونکہ اب ایسی صورت میں وہ مالک ازن ہی ہوا یعنی تعدی کرنا نہیں شامل ہو گیا پورے طور پر گویا کہ غاسب کی طرح درجم آگئے لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلُ الْعِذْنُ مِنْ جِهَتِ کیونکہ اب ایسی صورت میں مالک کی طرف سے ازن شامل نہیں ہوا ایسے فَسَارَ مُخَالِفًا تو گویا کہ بلکل پورے طور پر کیا ہو گیا وَمَنِقْ تَرَ حِمَارًا بِسَرْجِن فَنَذَا ذَلِقَ سَرْجَ وَأَسْرَجَوْ بِسَرْجِن يُسْرَجُ بِمِثْلِ الْحُمُرُ اور جس نے کوئی گدھا جو ہے زین کے ساتھ کرائے پر لیا اور اس زین کو نکال دیا اور اسے ایسی زین لگا دی جس طرح کی زین گدھوں کو لگائی جاتی ہے فَلَا زِمَانَ عَلِي تو اس پر زِمَان نہیں ہوگا لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ بِيُمَاصِلُ الْحَوَلَ يَتَنَاوَلُ اِذْنُ الْمَالِكِ اس لیے کہ جب دوسری والی جو ہے پہلے کے مثل ہے تو مالک کا گویا کہ اذن اور اجازت اسے شامل ہے اِذْ لَا فَائِدَ دَا فِي تَقِیدِ بِغَيْرِ تو اس لیے کہ اب جو ہے اس زین کے علاوہ سے کسی دوسری زین علاوہ کے ساتھ مقید کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ایسی کر سکتے ہو نہیں تو جب برابر ہے تو اس کے علاوہ کے ساتھ مقید کرنے میں مقید کرنے میں کوئی فائدہ اِلَّا اِذَا كَانَ زَائِدًا عَلِي فِي الْوَزَنِ ہاں جو زین اس نے لگائی ہے وہ زین جو ہے وہ وزن میں اس سے زائد ہو جو مالک کی تھی فَهِنَ اَذِنْ يَذْمَنُ زِعَدَتَا تو ایسی صورت میں اس وقت وہ زیادتی کا زمان ادا کرے گا وَإِنْ كَانَ لَا يُسْرَجُ بِمِسْلِ الْحُمُورُ يَذْمَنُ اور اگر وہ ایسی زین ہو جس طرح کی دوسری والی زین جس طرح کی زین گدھو کو نہیں لگائی جاتی اب وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گا جَذْمَنُ جَمِعَ الْقِيمَتِ پوری قیمت کیا کرے گا وہ انعدہ کرے گا لَيَنَّو لَمْ يَتَنَا وَلْعِذْرُ مِنْ جِهَتِ کیونکہ ویسی صورت میں مالک کی طرف سے ازن شب پایا ہی نہیں گیا فَسَارَ مُخَالِفًا تو گویا کہ پورے طور پر کیا ہو گیا مخالفت کرنے والا ہوا وَإِنْ أَوْقَفَهُ بِيْقَافِنْ لَا يُقَفُ بِمِسْلِ الْحُمُورُ يَذْمَنُ قُلْنَا فِي السَّرْجِ وَحَاذَا أَوْلَا وَإِنْ أَوْقَفُ بِيْقَافِنْ يُقَفُ بِمِسْلِ الْحُمُورُ ذَمِنَا اِنْدَا بِحَنِيفَةَ وَقَالَ يَذْمَنُ بِحِسَابِينَ اور اگر جانور کو زین نکالنے کے بعد پالان بان دیا پالان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جانوروں کے پیٹو پر صحیح ہے نہیں اور اگر جانور کی زین نکالنے کے بعد پالان لگا دیا ایسا پالان جس طرح کا پالان گدو پر نہیں لادے جاتا ہے نہیں باندھ جاتا ہے نہیں لگایا جاتا ہے جس طرح کا پالان گدو پر نہیں لگایا جاتا ہے اب جانور حلاق ہو گیا ہے تو کہتے ہیں یہ زمانوں تو کیا کرے وہ زمان دے گا پورے جانور کا لِمَا قُلْنَا فِي سَرْجِ جیسے کہ ہم نے زین کے بارے میں کھا زین کے بارے میں کیا بتایا کہ زین اگر ایسی بلندی ہے جس طرح کی نہیں باندھی جاتی بَحَذَا أَوْلَا اور یہی زمان ہی اولاں ہیں وَإِنْ أَوْكَفَهُ بِكَافِنْ يُوْكَفُ مِسْنِ الْحُمْرِ اور اگر ایسا پالان باندھا ہے جس طرح کا پالان جو ہے گدو کو لگایا جاتا ہے زمینہ اندہ ابھی حنیفہ تو امام آدم کے نزدیک تب بھی جو ہے جمعی قیمت دے گا پوری غلام جانور کی کیا کرے گا قیمت دے گا وَقَالَ يَزْمَنُ بِحِسَابِ اور صاحبہیں فرماتے ہیں کہ اسی حساب سے جو زیادتی ہوئی ہے بغیرہ اسی حساب سے وہ کیا کرے گا زمان دے گا جانور کی قیمت ادا نہیں کرے گا اصل میں وہ کہتے کیا ہیں کہ گویا کہ یہ زینی کی طرح ہے کیا ہیں پالان بھی زینی کی طرح ہے لیکن امام آدم فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے زین الگ ہوتی ہے اور پالان الگ ہوتا ہے پالان جو ہوتا ہے وہ پوری پیٹ پر پھیل جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے بوجھ کے لیے وہ کرتا ہے اور زین جو ہوتی ہے وہ سوار ہونے کے لیے وہ رہتی ہے زین جو رہتی ہے وہ جانور کی پیٹ پہ ہی رہتی ہے لیکن وہ زیادہ جگہ میں نہیں پھیلی رہتی ہے وہ انسان بیٹھتا ہے نا تو اس کی وہ نرم رہتی ہے اس کے لیے وہ آسانی جگہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ جو پالان وغیرہ رہتا ہے یہ سامان وغیرہ کے لیے پورا رکھتا ہے اس میں سامان اچھی طریقے سے لات سکتے ہیں اور پھیلا سکتے ہیں اسے پورے پیٹ پر بھی تو یہ دونوں الگ الگ ہیں لہذا اب اس نے جب پالان بان دیا اور بتایا کہا تو اس نے زین کہی تھی تو زین کہی کی تھی اور پالان بان دیا تو گویا کہ جن سے مخالف ہو گئی لہذا اب ہلاک ہو گیا تو پورا زمان ادا کرے اب فرماتے لئنہو انہا کانا یوکاو بمسلی اس لیے کہ جب ایسی وہ پالان ہے جس طرح کا پالان گدھو کو بانا دیتا ہے کانا ہوا وسرجو سوان تو صاحبین ورماتے ہیں کہ زین اور پالان دونوں کے دونوں کیا ہو گئے برابر ہو گئے فیقون المالک رازیاں بھی تو گویا کہ مالک کیا ہے اسے رازی ہے مگر ہاں جب جو ہے وزن میں زین پر وہ زائد تھی فیاد منو زیادتا تو وہ کیا کرے گا زیادتی کا زمان دے گا لینو لم یردہ بز زیادتی کیونکہ مالک جو ہے وہ زیادتی سے رازی ہی نہیں فکانا متعدین تو گویا کہ یہ تعدی کرنے والا ہوا اور جتنی مقدار میں تعدی کیے اتنی حساب سے وہ کیا کرے گا زمان دے کرے فسارہ کا زیادتی فی الحمل المسمع ادھا کانت من جنسی تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ متعینہ بوجھ میں زیادتی کرنا جبکہ اسی کی جنس سے ہو پیچھے بیان کیا تھا نا متعینہ بوجھ میں زیادتی کرنا بیسا اٹھارہ کلو کہا تھا کیوں کو اور اس نے زیادتی کر دی تیس کلو کر دیا تو یہ متعینہ بوجھ میں ہی زیادتی کر دی تو متعینہ بوجھ میں زیادتی کرنے سے جو ہلاک ہو تو وہ کیا کہتے تھے پیچھے اسی کے جتنے زیادتی ہوئے اسی کا وہ زمان ادا کرے تو ایسے ہی ہو گیا کہ اس متعینہ بوجھ میں زیادتی کی طرح جبکہ وہ بوجھ کیا ہو اسی کی جنس سے ہو سر جاتا ہے سر جمعنی زین ہاں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اکاف جو ہے یعنی پالان جو ہے یہ زین کی جنس سے ہی نہیں اس نے جو ہے زین کہا تھا اس نے کیا کر دیا پالان باندیا تو آپ کہتے ہیں کہ اکاف یہ زین کی جنس سے ہی نہیں لیاناو لی الحملی کیونکہ پالان جو ہوتا ہے وہ بوجھ کے لیے ہوا کرتا ہے وہ سر جو لرکوب اور زین کس کے لیے ہوتی ہے سواری کے لیے ہوا کرتی ہے اور اسی طرح ان میں سے ایک یعنی اکاف کیا مطلب اور ان میں سے ایک یعنی پالان جو ہے وہ جانور کی پیٹ پر پھیل جاتا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ اس پر پھیلتا نہیں ہے یعنی زین جو ہے اس پر پورے طور پر پھیلتی نہیں ہے فیقون مخالفاً تو گویا کہ پورے طور پر کیا ہوا یہ مخالفت کرنے والا ہوا جیسے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے کہا ہے لوہا لادیا حالک اس نے گہوں کی شرط لگائی دی تو جن سے بدل گئی ہلاک ہو گیا تو پوری قیمت دیتا ہے تو ایسے یہاں پر بھی اس نے زین کہا تھا زین تھی اور اس نے کیا کر دیا پالان لادیا پالان جو ہے وہ لکھا لگ ہے مخالفت کرنے والا ہوا کسی ہیں گدے ہو دیا کون گدے دے پالتا ہے ایٹے بھر کے لے جاتے ہیں صحیح ہے نہیں ادھر ادھر رکھے ہوتی اس میں جھولے ہوتی ہیں وہ پہلی ہوتی ہے صحیح ہے نہیں بوجھ لادنے کے لیے ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر وہ رہتی ہیں ہاں جھولے رہتی ہیں اور اسی طرح ان میں سے ایک یعنی مراد پالان جانور کی پیٹ پر پھیل جاتا ہے مالہ امبسٹوالی آخر دوسرا اس پر پھیلتا نہیں ہے دوسرا مراد زین اب کہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے کلی کو جو ہے کرائے پر لیا یہاں شخص کا اجارہ کر لیا شخص کا اجارہ کیا کہ بھائی یہ جو ہے آپ کلی ہیں اور یہ کریں کہ اس اناج کو اٹھائیں اور اس کو جو ہے فلا راستے سے لے کے چلے جائیں اور وہاں منزل مقصود تک پہنچا دیں تو کیا ہے اس کا کام وہاں تک پہنچا دینا ہے اور کجرت لے لینا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس راستے کے علاوہ سے لے کر گیا ادھر سے لے کر جانا ہے وہ بھی ایسے وہ ادھر سے لے کر گیا وہاں کو کلشن نگر کو اب کہتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹا کر وہ دوسرے راستے لے گیا ایسا راستہ ہے اس میں بھی لوگ چلتے ہیں اس میں بھی لوگ چلتے ہیں وہ خوف والا نہیں ہے اس میں کے چور ہو لوٹ لیتے ہو اب کہتے ہیں کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا وہ مال ہلاک ہو گیا اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر زمان نہیں دے گا اس کا یہ ہلاک ہونے کا کیوں کہ جب راستہ ایسا ہی تھا جس میں لوگ چلتے تھے تو دونوں برابر ہو گئے لہذا مقید کرنا کوئی فائدہ مند نہیں تھا ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو ہی گیا ادھر بھی ہلاک ہو سکتا تھا وہ ہاں اور اگر اس نے پہنچا دیا لے گئے مخالف راستے سے پہنچا دیا منزل مقصود تھا تو عجرت بھی ملے گئے اسے یہ نہیں کہ بھائی منع کیا تھا پھر بھی تو عجرت بھی ملے گئے اسے یہ وہ صورت میں ہے جبکہ دونوں راستوں ادھر میں تو اب وہ اور یہ اس وقت رکھتا ہے یعنی زمان کا واجب نہ ہونا اور عجرت مل جانا اسے یہ اس وقت ہوگا جبکہ دونوں راستوں کے درمیان فرق نہ ہو لیکن کیونکہ اس کا ایسی صورت میں جب ہی نہیں فرق تو مقید کرنا کوئی فائدہ مند ہی نہیں لیکن اگر ان دونوں کے درمیان فرق تھا دونوں راستوں کے درمیان ایک میں بڑے گڑے وغیرہ تھے بہت زیادہ تھا یا ہلاک ہونے کے زیادہ ہی چانس تھے اب آئیسی صورت میں یا وہ راستہ بہت زیادہ خوفناک تھا اب وہ ہلاک ہو گیا تو پھر آئیسی صورت میں وہ کیا کرے گا زمان دے گا کیونکہ اب آئیسی صورت میں مالک نے مقید کیا ہے کوئی نہ کوئی آستہ ہے اس وقت جس سے اسی لیے مقید کیا مقید کرنا اس کا فائدہ مند ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ جب ایسا راستہ جس میں لوگ چلتے ہیں تو اس میں فرق ہی نہیں ہوگا ظاہر ایسا ہے کہ لوگ رہا گیر ہیں چلی رہے تو اس میں فرق ہی نہیں ہے اس لیے امام محمد اس بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی اس بارے میں بس کہ جب راستے کے درمیان لوگ چل رہے ہیں تو پھر کوئی تفصیل بیان نہیں کی بس کیا لے گیا وہ تو زمان احلاق ہو گیا تو زمان ادا نہیں کرے گا اور اگر وہ ایسا راستہ تھا جس میں لوگ چلتے ہی نہیں تو ہلاک ہو گئے تو زمان ادا کرے اس لیے کہ اب مقید کرنا اس کا فائدہ مند بھی ہے اور یہ مخالفت کرنے والا ہوا لیکن اگر یہ پہنچا دیں اس منزل مقصود تک پھر عجرت بھی ملے گی سے کیونکہ اختلاف جو ہے یہ معنوی طور پر جو ہے ختم ہو چکا ہے اگرچہ سوری طور پر کیا ہے باقی ہے یعنی ظاہر طور پر تو باقی اختلاف لیکن مانوی طور پر ختم ہو چکا ہے نہیں ایک جیسے راستے نہ ہو راستہ ایسا ہو جس میں لوگ چلتے نہیں ہلاک نہیں ہوا نا منزل مقصود تک پہنچا دیا اس نے اور اگر جانور کو قرائے پر لیا اور کسی جا کسی انسان کو قرائے پر رکھا تاکہ اس کی یہ اناج لے جائیں اور پھر وہ دوسرے راستے سے لے کر کے جائیں اور پھر وہ دوسرے راستے سے لے کر کے گیا ایسے راستے سے جس میں لوگ چلتے ہیں اور پھر جو آئیں وہ سامان اس میں ہلاک ہو گیا تو اس میں مقید نہ کر دینے کی کوئی کیا ہے کوئی زمان ادا نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جانے کی وجہ سے زمان نہیں دے گا اور اگر اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا فَلَهُ الْعَجْرُ تو اس کے لئے عجرت بھی ہوگی وَحَاذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَرِيقِينَ تَفَاوْتٌ یہ زمان کا نہ ہونا اور عجرت کا واجب ہو جانا یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں راستوں کے درمیان فرق نہ ہو لیانا اندہ دالگا تقیید و غیر مفیدین کیونکہ جب فرق نہیں ہے تو ایسی صورت میں مقید کرنا فائد مند نہیں ہے وَعَمَّا اِذَا كَانَ تَفَاوْتٌ ہاں جب دونوں راستوں کے درمیان کوئی فرق ہو اس طور پر کہ دوسرا والا زیادہ بہت ڈراؤنا وغیرہ ہو یا بہت زیادہ تکلیف دے ہو اب وہ کیا ہو جاتا ہے مال حلاق ہو جاتا ہے تو زمان ادا کرے گا لسی حت تقیید کیونکہ اب ایسی صورت میں مقید کرنا صحیح ہے فَإِنَّا تَقییدٌ مُفیدٌ کیونکہ ایسی صورت میں مقید کرنا ہے اور فائد مند بھی ہے اس لیے کہ جب ایسا راستہ ہے جس میں لوگ چلتے ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ فرق نہیں ہے ظاہر یہی ہے کہ فرق نہیں ہے جب ایسا راستہ ہے جس میں لوگ چلتے ہیں فَلَمْ يُفَسِل تو امام محمد نے اسی وجہ سے جواب میں کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ ظاہر یہ ہے کہ جب راستوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو دو تو وہ زمان ادا نہیں کرے اب یہاں دوسری صورت اور اگر وہ راستہ ایسا ہے جس میں لوگ چلتے ہی نہیں ہیں اب پھر بھی لے گیا وہ ہلاک ہو گیا فَحَلَقَ ہلاک ہو گیا زمینہ تو وہ زمان ادا کرے گا لینہ وہ صحیح تقید ہو کیوں گا مالک کا جو ہے مقید کرنا صحیح ہے فَسَارَ مُخَالِفَن لہذا اب لے جانے کوئی سے پورے طور پر یہ مخالفت کرنے والا ہوا لہذا اب وہ زمان ادا کرے لیکن اچھا راستہ خراترناک ہونے کے باوجود اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا کہہ رہے ہیں فَلَهُ الْعَجْرُ تو وہ عجرت کا بھی مستحق ہوگا لِأَنَّهُ اِرْتَفَعَ لِخْحِلَافُ مَعْنًا کیونکہ معنوی طور پر اختلاف کیا ہو گیا ختم ہو چکا ہے وَإِن بَقِعَ سُورَتًا اگرچہ کیا یہ سورتًا باقی ہے ظاہر میں دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ دوسری راستے سے لائے لیکن معنوی طور پر کیا ہوا منزل مقصود تک بھائی مال پہنچنا تھا مال پہنچ گیا اس کا وَإِن حَمَلَوْ فِي الْبَحْرِ فِي مَا يَحْمِلُهُ النَّاسِ فِي الْبَرِّ اب یہ جانور کو جو ہے سوار لے کر گیا مال کو سمندر میں حالانکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ جو ہیں خوشکی میں لے کر سفر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں اس نے جو ہے حکم بھی دیا تھا کہ اسے بھائی خوشکی میں لے کر جانا ہے لیکن وہ اسے لے کر کہاں گیا سمندر میں لے کر گیا تو اب زمان ادا کرے گا کیونکہ بہر و بر میں بہت زیادہ انتہائی تفاہ ہوتے ہیں لیکن ہاں پھر بھی لے کر گیا سمندر سے اگر پہنچا دیا منزل تک اس نے کشتی تھی اس کے پاس سمندری جہاز تھا بھائی لے جا رہا ہوں پہنچا دیا اس نے تو اس کے لئے کیا ہوئی پھر بھی اجرتی ملے گا اسے منزل مقصود حاصل ہو گیا اور اختلاف معنوی طور پر کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا وَإِنْ حَمَلَ فِي الْبَحْرِ فِي مَا يَحْمِرُ النَّا فِي الْبَرِّ اور اگر اسے اس نے اسے اٹھایا ہے اس سمندر میں حالکہ اسے لوگ اسی چیز کو کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں خوشکی میں لَزَمِنَةُ وَزِمَانَ ادھا کرے لَفُحْشِتْ تَوَافُشِتْ تَحَافُشِتْ لَفُحْشِتْ لَفُحْشِتْ تَوَافُوتِيْ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تو بحر و بھر کے درمیان کیا ہے کھلا ہوا فرق ہونے کی وجہ سے وَإِن بَلَّغَ فَلَهُ الْعَجْرُ اور اگر اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا جو اس نے متعین کی تھی تو اس کے لئے عجرت بھی ہوگی لَحُصُولِ الْمَقصود مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے وَإِرْتِفَعَالْخِلَافِ مَانَن لَحُصُولِ الْمَقصودِ وَإِرْتِفَعَالْخِلَافِ مَانَن اور یہ کہ اور معنوی طور پر اختلاف کے ختم ہونے کی وجہ سے مقصود حاصل ہو گیا اور معنوی طور پر اختلاف کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا اہم ہو گیا جب وہ حلاق ہو گیا نا حلاق ہو گیا تو زمان دے گا نا عجرت بھی نہیں ملے گی عجرت کس میں ملتی محقودہ لے پہنچ جاتا زمان تو اسی صورت میں ہے جب حلاق ہو حلاق ہی نہیں ہوتا موسیقی موسیقی